اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حج کا تیسرا دن چل رہا ہے اور آج کے دن کے بارے میں جنبی علیہ السلام کی سنت یہ جنبی علیہ السلام نے عمل کیا کیونکہ نبی علیہ السلام کے وقت میں بہت اللہ تعالی نے برکت ڈال دی تھی اور سارے مناسق بڑی تیزی سے اور جلدی سے مکمل ادا ہو گئے تھے اس طرح سے ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام مزلسہ سے جب نکلے تھے تو سورج نکلنے میں چند مینہ باقی سے آپ تقریباً اشراق کے وقت مینہ آگئے اور اشراق کے وقت آپ نے صرف جمر اعقبہ کی بڑے شیطان کو ساتھ تنکری ہماری اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہ مسجد شیف دائی محراب کے قریب تھا جمرہ کے قریب ہی تھا تو رہی کرتے ہی نبی علیہ السلام خیمہ میں تشریف لائے اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی ٹوٹل سو تھے تو تریسر اپنے ہاتھ سے اور 33 جو ہیں سیدنا علی رضم کے ہاتھوں سے ہوئے اور حلق کرنے والا موجود تھا نبی علیہ السلام نے حلق کروایا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو گیا مکہ مکرمہ گئے اور وہاں جا کے تواف کیا اور تواف کے بعد فارغ ہو گیا تو مقام ابراہیم کے بعد دو رکار واجب تواف پڑی اس کے بعد مینہ واپس تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فقط تواف کیا تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے اکثر روایت میں مطابق حج قرآن کیا اور نبی علیہ السلام حج کی جو صحیح تھے حج کی جو صحیح تھی وہ پہلے ہی تواف قدوم کے ساتھ ادا کر چکے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضم کے لئے رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف زیارت یوم نحر دسی تاریخ کو کیا تھا پھر لوٹے اور پھر زہر کے نماز پڑی پھر زہر آسر عشاء مغرب کے ساری نمازیں جو ہیں نبی علیہ السلام نے مینہ میں آ کر پڑی اور نبی علیہ السلام نے تواف زیارت میں رمل نہیں کیا تھا عبداللہ ابن حضرت عباس رضم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے تواف زیارت کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا کیونکہ تواف میں رمل رمل جو ہے اس تواف کے اندر ہوتا ہے جس سے بس صحیح کرنی ہوتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام صحیح قہر کر چکے تھے اس وجہ سے اس تواف میں رمل نہیں کیا اب ہمارے لئے کیسے صلح ہے وہ ایسا ہے کہ تواف زیارت یہ فرض ہے اس کا تواف اصادہ بھی کہتے ہیں اس کا وقت نوٹ کر لیجئے اس کا وقت ہے کہ یہ وہ نحر دس دل حجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے دس کا پورا دن اس کے بعد آگے آنے والی گیارہ کی رات اس کے بعد گیارہ کا پورا دن اس کے بعد آنے والی بارہ کی رات پھر بارہ تاریخ کی غروب شم سے پہلے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک لہتا ہے یعنی کہ دس کا دن اور اگلی رات گیارہ کا پورا دن اگلی رات اور بارہ کی مغرف سے پہلے پہلے تواف کو پورا کرنا ضروری ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو قربانی کے ان ایام میں حید آ جائے تو اور وہ بارہ کی مغرف سے پہلے پاک نہ ہو سکی تو وہ پاک ہونے کے بعد ہی تواف کرے گی اور اس پر کچھ دم نہیں آئے گا لیکن مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ٹائم کے اندر ہی کر لیں اور اس سے پہلے پہلے تواف زیارت سے پہلے پہلے اگر بی بی پاس بھی ہو تو بی بی سے ملاقات جائز نہیں ہوگی اور بی بی تب حلال ہوگی جب انسان تواف زیارت کو کر لے گا تواف زیارت حج کے دو اہم ارکان میں سے ایک ہے فرض ہے مثلا دو رکعاتوں میں سے ایک رکعات ہوتی ہے اسی طرح حج کے دو فرضوں میں سے ایک ہے فرض ہے صحت من آدمی کے لئے تواف پیدل کرنا واجب ہے جو نبی علیہ السلام نے تواف مکمل کر لیا تو آپ کے بعد حدیث میں اندر آتا ہے حضرت علی ربن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواف زیارت سے فارغ ہوئے تو زمزم کے پاس آئے دول منگوایا پانی پیا اور وضو بھی کیا یہ مثلا در احمد کی روایت ہے ایک حضرت حدیث میں اندر آتا ہے حضرت جابر ان کے روایت نبی علیہ السلام نے تواف زیارت ادا کیا پھر بنی مطلب کے پاس آئے وہ زمزم پلا رہے تھے آپ نے زمزم کا ڈول پلایا اور اس سے پانی پیا اب یہاں چند باتیں نبی علیہ السلام نے کھڑی ہو کر بھی پیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا اور آپ کھڑے ہوئے تھے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی حالت میں زمزم پیا تو ان مذکورہ روایت سے چار باتوں کا علم ہوا کہ تواف زیارت کے بعد زمزم پینا یہ سنت اور کھویں کے پاس بیرے زمزم کے پاس جا کر پینا یہ بھی سنت آج کھویں تو نظر نہیں آتا لیکن جہاں کولر ہے جہاں پانی دستیاب ہے وہاں جا کر پی لیا جائے اور تیسری بات آب زمزم سے وضو کرنا اگر آسانی ہو اور چوتھی بات زمزم کھڑے ہو کر پینا تو تواف زیارت کے بعد کھڑے ہو کر پینا زمزم ثابت ہے باقی یہ کوئی بیٹھ کے پیلے تو بھی گنجائش ہے اور عام باقی جتنے بھی پانی ہیں اس کے بارے میں تو بیٹھ میں کہی حکم ہے اور جو بیٹھ کے نہیں پیتا اس کے لیے صحت کے اندر نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اچھا تواف کے بعد انسان دیگر مشاغل میں نہ لگے بلکہ مینہ آ جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضا نواز روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ لوگ ہوتل چلے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ وقت ادھر ادھر گزار لیں بزار میں گزار لیں یہ وقت مینہ میں گزارنے والا ہے مکہ میں بھی نہیں اب کوئی انسان یہ کہے کہ حرام مکہ میں مسجد حرام کی نماز اس کی فضیرت میں حاصل کرلوں اور یہاں کچھ وقت گزار لوں تو سنت کے خلاف ہوگا یہ اوقات مینہ میں گزارنے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مینہ ہی لکھ چلے جائیں تاکہ سنت پوری ہو جار علماء نے مینہ کے قیام سنت محکدہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے اور اس کو آسان بھی فرمائے پوری امت کے لئے اور پاکستان کے لئے دعائیں کریں اور یاد رہے تو جامعہ رقیر البنات کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کو قبول فرمائے وآفر دعوانا الحمدللہ رب العظم